اسلام علیکم دوستو پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلین نے سنسنی کی اس مقاملے کے بعد پاکستان کو شکست دے جی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی دوسرے ٹیسٹ میں ممکنہ پلینگ 11 کے بارے میں بتائیں گے جو کہ تقریباً کم فرم ہو چکی ہے تو دوستو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ کرکیٹ سے جوڑی ہر نئی خبر آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو پاکستان اور انگلین کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 13 آگست 2020 کو کھیلا جائے گا جو کہ پاکستانی وقت کے مدابق دو پہت تین بجے شروع ہوگا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی ٹیم میں ایک سے دو تبدیلیاں کیے جانے کا امکان ہے ٹیم میں سب سے زیادہ پریشر ازر علی پر ہے کیونکہ ان کی کپتانی پر بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں ان سے نہ تو پرفارمنس ہو پا رہی ہے اور نہ ہی کپتانی تو دوستو بات کریں پاکستان کی دوسرے ٹیسٹ کی پلئنگ 11 کی بارے میں تو نمبر پہلے پر اوپننگ کرنے آئیں گے آبیت علی نمبر دو پر ان کا ساتھ دیں گے شان مسود نمبر تین پر آئیں گے کپتان ازر علی نمبر چار پر ہوں گے بابر آزم نمبر پانچ پر ہوں گے فواد عالم نمبر چھے پر ہوں گے اصد شپیق نمبر سات پر ہوں گے محمد رزوان نمبر آج پر ہوں گے یاسر شاہ نمبر نو پر ہوں گے شاہن شاہ افریدی نمبر دس پر ہوں گے نسیم شاہ اور نمبر گیارہ پر ہوں گے محمد عباس دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے شاداب خان کی جگہ فواد عالم کو موقع دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ زیادہ مضبوط ہو جائے تو دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیچے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ دوسرا ٹیسٹ میچ کون سی ٹیم جیتے گی پاکستان یا انگلینڈ یا پھر میچ رہا ہوگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ